پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں سیم ایوب نے 47 سکور بنایا انہوں نے چھے چوکے لگائے اور دو چھکے لگائے 28 گیندوں کا سامنا کیا ان کے بعد فخر زمان نے بھی 47 سکور بنایا 34 گیندوں کا سامنا کیا اور بابا رازم نے صرف 9 سکور بنایا اور ان کے بعد مندرزوان نے 8 سکور بنایا 10 گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے لگائے ان کے بعد اماد وسیم وہ بھی جارہانہ بیٹنگ نہ کر سکے اور فخر زمان نے اور سیم ایوب نے آنٹسٹینڈنگ پرفارمنس کی اور ان کے بعد افتخار ایمن آئے وہ بھی زیرو پر آؤٹ ہو گئے اور شداب خان پانچ سکور بنا کر آؤٹ ہوئے اور اماد وسیم نے سولنگ سکور بنایا تیرہ گیندوں کا سامنا کیا اور دو چوکے لگائے اور فہیم اشرف نے 22 سکور بنایا سولنگ گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے اور ایک چھکا لگائے ان کے بعد شاہد شاہین افریدی نے ایک سکور بنایا دو گیندوں کا سامنا کیا اور ہارس راوف نے 11 سکور بنایا چار گیندوں کا سامنا کیا اور زمان خان آؤٹ ہو گئے اس طرح یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ٹارگٹ دیا ہے پاکستان کی ٹیم نے 182 سکور بے 183 کا اور آل ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے اور پاکستان نے ٹاسک جیت کر یہ سکور جو ہے ڈیفائنڈبل بنایا ہے اور مان سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو بولنگ ہے جو ڈیپ لینڈ ہے وہ بہت زبردست ہے اور جی سکتے ہیں پاکستان میرے اس چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پوچھ کریں